بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر فور میں ہم نے پریکوینسی ڈومین پریکوینسی ڈومین انیلیسز سگنلز ہم نے کیا تھا ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس سگنلز بیسیکلی یا تو پریادک ہوں گے یا اے پریادک ہوں گے وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اے پریادک سگنلز کا اگر ہم پریکوینسی ڈومین انیلیسز کریں گے تو پریادک سگنلز کیلی ہم نے فوریر سیریز دیکھا تھا اور اگر ہم پریکوینسی ڈومین انالیسس کریں گے اے پریادک سگنلز کا تو ہم اس کو پوریر ٹرانسفارم کے ذریعے ہم دیکھیں گے ان کا ہم نے مگنی شیوڈ سپیکٹرہ اور ہم نے اس کا فیس سپیکٹرہ دیکھا تھا اے پریادک سگنل کے لیے ہم نے انرجی ڈنسیٹی سپیکٹرم وہاں پہ دیکھا تھا اور پریادک سگنل کے لیے ہم نے پاور ڈنسیٹی سپیکٹرم وہاں پہ ہم نے سٹڈی کیا تھا ابھی ہم پریگوینسی ڈومین انالیسس کریں گے لیکن یہ انالیسس ہم کریں گے سسٹمز کا اور ہمارے سسٹمز جو ہوں گے وہ لینئر ٹائم انویریانٹ سسٹمز ہوں گے یہ نہیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے اس کا اپ پر ایمپلز رسپانس ہے جس اپ پر ایمپلز رسپانس کا پریگوینسی آہ جو پریگوینسی ڈومین میں اس کا جو ٹرانسفارم ہوگا اس کو پریکوینسی ٹرانسفر فنکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے سو اس کا وہ جو سسٹم ہے وہ ہر ایک پریکوینسی کی لئے اس کا افیکٹ جو ہوگا وہ ہر ایک پریکوینسی کو دفرنٹیو ٹریٹ کرے گا ینی in this chapter we treat the characterization of linear time invariant system in the frequency remain the basic excitation signal in this development are the complex exponentials and the sinusoidal function یہاں پہ ہم دیں گے ہم کسی سسٹم کو جو input signal ہے وہ ہم کوئی sign signal دیں گے پھر اس کے پریکوینسی کو ہم ویری کریں گے کہ یہ جو سسٹم ہے اس کو اگر ہم اس پریکوینسی کا sign view دیتے ہیں تو اس کا اوٹپٹ یہ ہوگا اس کو اگر ہم پریکوینسی کا چینج کریں گے تو ہم اس کے اوٹپٹ کو دیکھیں گے keep in mind جو آپ کے پاس LTI system کا جو input ہوگا اور جو output ہوگا ان کی پریکوینسی سیم ہوگی یہ ہماری general observations ہوگی کہ آپ کے پاس LTI system میں کوئی بھی signal ہو اس کی پریکوینسی input اور output کی پریکوینسی سیم ہوگی لیکن اس کا amplitude جو ہے وہ یا attenovate ہوگا یا amplify ہوگا یا وہ change نہیں ہوگا اس کا phase جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ shift آئے گا یا کچھ نہ کچھ shift نہیں آئے گا مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو changes ہوں گے وہ amplitude اور phases میں ہوں گے کوئی بھی input excitation signal ہو LTI system کو آپ کا LTI system جو ہے وہ آپ کے phase اور آپ کے amplitude کو effect کرے گا سوست Management آپ کا LTI televis startups کو تکرکڑی开نت ہیں کچھ طور پانی اس طرح ت oben کی آپ کے پاس کچھ کا the filtering inverse filtering impulse response and inverse impulse response کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے اس چپٹر میں پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو سسٹم ہوگا اس کا رسپونس complex exponential کے لئے کیا ہوگا یہاں پہ یہاں پہ اپیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے 사람وں کو ان لTi ستم then this is actually the input xerep n is the input if up k is the impulse response of system and Y�� merchant output is the output this is the input output response of any Li system system let's suppose your input is a complex exponential signal we are studying the response to complex exponential that actually what this system will do when the input is a complex exponential when x happen is what a e ki power j omega n یہ آپ کے پاس x happen کیا ہے this is a complex exponential تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ آپ کا اگر انپوٹ جو ہوگا وہ complex exponential ہوگا تو آپ کا output کیا ہوگا انہیں آپ کا انپوٹ اس آپ کا جو system ہے وہ اس انپوٹ کو کیسے رسپونٹ کرے گا ٹھیک ہے so y happen is equal to n minus infinity to infinity h up k a e ki power دیکھیں if x happen is a e ki power j omega n تو what will be x happen minus k let's if x happen is a e ki power j omega n then x up n minus k will be equal to a e ki power j omega n minus k okay so آپ کا y happen کیا بن جائے گا h up k a e ki power j omega n minus k کیوں 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 کہ اس equation میں ایک ساپ n minus k ہے تو یہاں پہ ایک ساپ n minus k کیا ہوگا یہ نہیں ان کی بجائے n minus k ہو جائے گا and this will be also n minus k تو یہ e ki power j omega n minus k ہو جائے گا یہ a constant ہے تو یہ اپنی جگہ پہا جائے گا n minus infinity to infinity h up k اس کو میں لکھ سکتا ہوں e ki power j omega n dot e ki power minus j omega k ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ what is the frequency what is the fourier transform of h up k یہاں پہ دیکھیں is equal to h up k e ki power minus j omega k یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں h up omega یعنی اس equation میں یہ جو portion ہے اس کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں h up omega so a h up omega e ki power j omega n a h up omega e ki power j omega n so h up omega it will heal an amplitude and it will heal a phase angle because h up omega is in is a complex quantity okay so here we note that the response is also in the form of a complex exponential with the same frequency as the input but altered by a multiplicative factor h up omega یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کا جو input تھا a e ki power j omega جو آپ کا input تھا اور جو آپ کا output تھا تو آپ کا input کی frequency کیا ہے omega ہے آپ کے output کی frequency کیا ہے omega ہے یعنی input or output جو ہے this is same but this is differed by a multiplicative factor h up omega ٹھیک ہے تو آپ کا input اور output جو ہے یہ same ہے لیکن difference کہاں پہ ہے کیونکہ آپ کے output میں ایک multiplicative factor h up omega ہے so we note that the response is also in the form of a complex exponential with the same frequency as the input but altered by a multiplicative factor h up omega now we have to study a little more about some new concept that is eigen function and eigen values if an input signal to the system produces the output that differs from the input by a constant multiplicative factor then this multiplicative factor is called an eigen value okay یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ان input signal let's suppose an input signal x up n to the system produces an output signal that differs from the input by a constant multiplicative factor then this is called an eigen function and that multiplicative factor is called eigen value یہاں پہ آپ دیکھیں x up n is an eigen function and h up omega is actually that is the multiplicative factor this is called the eigen value now let's come toward an example we have to determine the output sequence of the system when h up n is equal to 1 by 2 in u up n and the input is a complex exponential sequence and the input is a complex exponential sequence ہمارے پاس سسٹم کا امپلس رسپونس جو ہے اس اچھاپ ان ٹھیکے we have to پارنٹ the output of the system so as we know that y اپن is equal to a اچھاپ امیگا e کی پاور جے امیگا ان سو یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس y اپن کس کے برابر ہوگا a اچھاپ امیگا e کی پاور جے امیگا ان یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کا ایک ساپ ان جو ہے یہ کیا ہے a e کی پاور جے 5 by 2 ان یہ نے آپ کا جو انپوٹ ہے اس کی پریکونسی کیا ہے 5 by 2 ہے آپ کی انپوٹ کی پریکونسی کیا ہے 5 by 2 ہے so اچھاپ ان آپ کے پاس کیا ہے 1 by 2 ان u آپ ان u ہے 2 یہاں پہ آپ دیکھیں this is the general expression a اچھاپ امیگا امیگا ان so ایک چھولی you have ایک ساپ ان here your equation will become یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے ساتھ آپ کمپیر کر لے ٹھیک تو e کی پاور جے امیگا ان آپ کے پاس کیا ہے e کی پاور جے 5 by 2 ان سو یہاں پہ امیگا آپ کا کیا ہے that is 5 by 2 ٹھیک امیگا is what 5 by 2 ٹھیک ہے this is the general expression per output if your input is a complex exponential then your output will be this یہاں پہ ایک ساپ اے کی پاور جے 5 by 2 ان ہیں یعنی omega is 5 by 2 u to find h omega to h omega آپ کیسے find کریں h n آپ کو given ہے that is 1 by 2 in u up in is h up omega find to u up in ki wajah se range 0 سے infinity ہو جائے 1 by 2 in e ki power minus j omega in is k fo real transform find to this will be equal to this is a geometric series geometric series co we can h up omega 1 divided by 1 minus 1 by 2 e minus j omega but we have input frequency 5 by 2 to 5 by 2 to frequency transfer function to omega is omega 5 by 2 to is why we find h 5 by 2 find so you have 1 divided by 1 minus 1 by 2 e power j minus j 5 by 2 ho jay ga ab choon ke hem he pata ki minus j 5 by 2 kis cheez ke berabar hai this is equal to cos cos 5 cos minus 5 by 2 minus j sin 5 by 2 to cos minus 5 by 2 is actually cos 90 is 0 and sin 90 is 1 so e ki power minus j 5 by 2 is actually minus j to is ko milik saktay ke here is is equal to minus j minus j ke berabar to minus plus ho jayenge to h 5 by 2 is equal to 1 divided by 1 plus 1 by 2 j ٹھیک ہے e ki power minus j 5 by 2 minus j ke berabar to is ki e power minus j 5 by 2 here ha pe minus j put ker то is ko میں lix 1 1 divide by 1 minus 1 by 2 into minus j so minus minus plus ho jayega is ko me lix sektu 1 divide by 1 plus 1 by 2 j now is ko hum ne x plus y j ke form me lik na hai ta ki hum is ka magnitude find ker se ke or hum is ka face find ker se ke so is ko is ke complex conjugate se multiply or divide kere so 1 into 1 minus 1 by 2 j 1 plus 1 by 2 j 1 is ko aap complex conjugate se multiply divide kere to x plus y aota ke form me a jayega to aap is se is ka em chur or is ka face find kar sakte is ka amplitude joh magnitude hai woh kaisi find keringe ye aap ke paas x square plus y square under root ho jaeega aur ye aap ke paas ho jaeega tangent inverse y x x thikai so is ka aap ke paas joh amplitude hai that is 2 by under root 5 a jaeega or joh phase hai woh 26.6 so what will be the output is is equation me a h ap omega ka magnitude or face kia magnitude hai ye aap yaha pe aap ni jega paas aap ni jega paas kia or h ap omega ka magnitude response 2 by under root 5 or face kia a e p aap ka joh input ta joh exponential ta uski frequency five by two hai aap ka joh output hai وہ بھی same frequency کا exponential ہے لیکن اس کا جو amplitude ہے اس کے ساتھ ایک multiplicative picture 2 divided by under root 5 بھی آ گیا اور اس کے phase میں بھی طورہ سا shift آ گیا ہے ٹھیک ہے so یہاں پہ آپ دیکھیں this example clearly illustrate that the only effect of the system on the input signal is to scale the amplitude by 2 divided by under root 5 and shift the phase by minus 26.6 یہ کہتا ہے کہ اس example میں آپ دیکھیں کہ آپ کا جو signal ہے اس کا input signal ہے اور اس کا output پہ کیا ہوا ہے اس کا amplitude scale ہوا ہے 2 divided by under root 5 اور اس کا جو phase ہے that is shifted by minus 26.6 لیکن یہاں پہ frequency کیا ہاتی 5 by 2 تھی اب اگر ہمارے پاس input کو اگر ہم change کرتے ہیں یعنی input کی frequency کو اگر ہم change کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو amplitude scaling ہے اور جو phase shift ہے یہ different ہوگا یعنی 5 by 2 کا ایک exponential signal اگر آپ اس سسٹم کو دیں گے تو وہ اس کا multiplicative factor جو ہوگا جو scaling ہوگا وہ الگ ہوگا اس کا phase shift الگ ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس جو input signal ہے اس کی frequency اگر آپ change کرتے ہے تو آپ کے پاس system اس frequency کو different طریقے سے respond کرے گا یعنی وہاں پہ جو آپ multiplicative فیکٹر ہے جو scaling ہے amplitude scaling ہے اور جو phase shifting ہے وہ constant نہیں رہے گی ٹھیک ہے بلکہ وہ کیا ہوگی وہ change ہوگی یہاں پہ دائیں کہ if we alter the frequency of the input signal the effect of the system and the input also changes and hence the output changes in particular if the input sequence is a complex exponential of frequency phi لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے اس کا frequency 5 x 2 سے آپ نے اس کو phi کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھتے آپ کے پاس وہی signal ہے وہی impulse response ہوئی 1 x 2 in u append ہے impulse response change نہیں ہوا وہی system ہے اس کا وہی response ہے لیکن ہم نے input کو change کر دیا جب ہم نے ہم پاس y up in کیا ہوگا a h omega e j omega in کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا system complex exponential کو کیسے response کرے گا ٹھیک تو h up omega a constant e k j omega in کی بجائے کیا جائے گا e k j find h omega ہم نے find کر نا ہے to h omega is the four u transform پھر h up in so h up in ki j j g h up in ka four u transform up you will get h omega here ha pe up in ki wajah se is is k range j who kia ho jae ga zero so infinity ho jae ga one by two in e ki power minus j omega in again is se pehle example me جس chap n ka wohi same four u transform ho ga so yahaan peh aap loog dekh hai ke u chap omega one divided by one minus one by two e ki power minus j omega now as the input omega is equal to 5 is se pehle example me omega kia ta 5 by 2 ta ab yahaan peh hum na input ki frequency kia ki change kia chap omega yahaan peh omega 5 ho gya to one divide by one minus two e ki power minus j 5 so e ki power minus j 5 can be written as cos minus 5 plus j sin minus 5 to is co up calculate to you will get e ki power minus j 5 is equal to minus 1 so e ki power minus j 5 is co main lick سکتا ہوں یہاں peh aap dekhe e ki power minus j 5 is equal to what minus 1 so i can write that h of 5 is equal to 1 divide by 1 minus 1 by 2 and i can write e ki power minus j 5 ki j g 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 sikta ho to minus or minus plus ho j g to 1 divide by 1 plus 1 by 2 that is 2 by 3 so h of 5 this is 2 by 3 this is only real part to magnitude of h of 5 is equal to 2 by 3 and phase up h of 5 is 0 degree because it does not have any complex part it is not a complex it is only real part so that is why it is only amplitude response that is 2 by 3 is 2 by 3 is 0 is 1 1 1 1 1 1 1 1 H Plus Y 4 1 2 A Э S 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 کا سکوئر لے کے اندروٹ آپ لے تو 2 by 3 آجائے گا اور آپ چونکہ ایمپیٹشوٹ کا اس کا اچھاپو میکہ کا فیز آپ نے کیسے نکالا تھا ٹینجنٹ انورس y by x تو یہاں پہ یہ جی ایزمپل ہے یہاں پہ تو کوئی امیجنری پارٹ ہے ہی نہیں تو y is equal to 0 تو 0 divided by 2 by 3 تو ٹینجنٹ انورس آپ 0 is equal to 0 and ٹینجنٹ انورس آف انفینیٹی تو یہاں پہ آپ کا جو فیز ریسپونس ہے that is 0 and amplitude response is 2 by 3 so آپ کا output کیا ہوگا y up in is equal to a اچھاپ امیگا ایکی پور جی امیگا ان تو اپنی جگہ پہ اچھاپ امیگا کی جگہ کیا آئے گا امپلیچیوٹ اور فیز آئے گا تو امپلیچیوٹ کیا ہے 2 by 3 ہے اور فیز کیا ہے 0 ہے تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر انپوٹ کی پریکوینسی چینج کر دی تو یہ اب انپوٹ کا امپلیچیوٹ ڈیفرنٹ طریقے سے سکیل کرے گا اور فیز کو یہاں پہ 0 کا شفت دے گا جب آپ کے پاس اسی سسٹم کو یعنی سسٹم کا response چینج نہیں ہوا انپوٹ چینج ہوا ہے تو ہر انپوٹ ہر پریکوینسی کو سسٹم ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس اسی سسٹم کو جب آپ نے ایک کمپلیکس ایک سپنینشل انپوٹ دیا اور اس کی پریکوینسی فائی بائی ٹو تھی تو اس کا سکیلنگ کیا تھا ٹو ڈیوائیڈ بائی انڈروٹ فائف تھا اور فیز شفت کتنا تھا مائنس ٹونٹی سکس پوائنٹ سکس اس کو فیز شفت دے رہا تھا لیکن جب اسی سسٹم کو آپ لوگوں نے ایک سپنینشل سگنل دیا اور ایک سپنینشل سگنل کی پریکوینسی کیا تھی فائی تھی تو اب اس کو سکیل کر رہے ٹو بائی دری کے فیکٹر کے ساتھ اور اس کو کوئی فیز شفت نہیں دی رہا تو یہ ہیلی نوڈتہ جسی ڈیوائی اچھا فائی is پیورلی رہین یعنی memory associated with h omega is zero at omega is equal to 5 since the input is scaled in amplitude by the factor h of 5 in a 2 by 3 but the phase shift is zero because the phase of h of phi is zero. So in general h of omega consists of amplitude and phase where h of omega is the magnitude of h of omega and h of theta phi is actually the phase of the h of omega. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اگر ایک system ہے اس system کو آپ ڈیفرنٹ فریکوینسی کا ایکسپونینشل دیں گے تو اس کا amplitude اور اس کا phase جو ہے وہ ڈیفرنٹلی مطلب اس کو ڈیفرنٹلی اس کو اٹینویٹ کرے گا مطلب ہر ایک فریکوینسی کے اوپر اس کا ریسپونس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا سسٹم اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے انٹینویٹ کرے گا پہ دیکھیں فائی بائی ٹو کو ایک ملٹیپلیکیٹو فیکٹر کے ساتھ اس کو اٹینویٹ کر رہا تھا اور فائی کو ڈیفرنٹ طریقے سے اٹینویٹ کر رہا تھا فائی بائی ٹو کو مائنس ٹونٹی سکھ پوائنٹ سکس کا فیس شفٹ دے رہا تھا اور جب آپ نے پریکوینسی فائی کر دی تو اس کا فیس شفٹ زیرو ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو سسٹم ہے یعنی سیم سسٹم ہے you have the same system you do not have changed the system اس کا ریسپونس جو ہے وہ سائنو سائیڈل انپوٹ کیلئے کیا ہوگا let's suppose we have a system whose impulse response is 1 by 2 in u up n again وہی سسٹم ہے ٹھیک ہے وہی سسٹم میں h up n وہی ہے لیکن آپ نے x up n جو ہے وہ کیا کیا سائنو سائیڈل سائیڈل کر دیا x up n is equal to 10 minus 5 sine 5 by 2 n plus 20 cos phi n so actually x up n consists of three cyanocytes this is 1 this is 2 and this is 3 پہلا جو سائیڈل 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 the second one has omega 5 by 2 the third one is omega is equal to 5 so x up n consists of three cyanocytes having omega is equal to 0 omega is equal to 5 by 2 and omega is equal to 5 so now we have to calculate h of omega this system will respond different frequency differently 10 کو وہ different طریقے سے اس کا multiplicative effector change اس کا multiplicative effector change ہم نے پہلے omega is equal to zero کی لئے پھر omega is equal to five by two کی لئے omega is five کی لئے ہم نے ان کی لئے اچھاف omega کا phase نکالنا ہے اور اس کی لئے ہم نے اچھاف omega کا amplitude وہ نکالنا ہے so we have to calculate اچھاف omega for each frequencies and then using superposition property ability i system to determine the complete response پہلے ہم کیا کریں گے اس کو ایک individual signal treat کریں گے اس کا response دیکھیں گے اس کو ایک individual signal دیکھیں گے اس کا response دیکھیں گے اس کو ایک individual input consider کریں گے اس کا output دیکھیں گے پھر ان تین individual inputs کا جو تین individual outputs بنے تے ان کو add up کریں گے there is a superposition okay so what is hap n hap n is 1 by 2 and uap n اس کا hap omega کیا بنے گا 1 divide by 1 minus 1 1 divide by 1 minus 1 by 2 e کیا پہ j omega یہاں پہ omega is equal to 0 put کرے تو hap 0 کیا بنے گا 1 divide by 1 minus 1 by 2 e کی پاور minus j 0 so e کی پاور 0 is equal to 1 تو یہ 1 divide by یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا 1 divide by 1 by 2 so 1 divide by 1 by 2 is equal to 1 multiplied by 2 okay so hap 0 is 2 as we know that hap 0 consists only hap 0 consists only real part so hap omega hap 0 we have to write in x plus yota y form so this form is 0 it has only real part so what will be its amplitude its amplitude will be x square under the root and what will be its phase tangent inverse y by x so its phase is 0 now the second term is x up in is omega is equal to 5 by 2 so what is hap omega here e کی پاور j 5 by 2 ہو جائے so e کی پاور minus j 5 by 2 again آپ لوگ اس کو جس طرح ہم نے پہلے question میں دیکھا تھا کہ e کی پاور minus j 5 by 2 کو میں لے سکتا ہوں cos minus 5 by 2 plus j sin minus 5 by 2 this will be equal to zero تو یہ minus j آجائے گا یہاں پہ minus j put کیا اور اس کو complex conjugate سے multiply اور divide کیا اس کا amplitude نکال ہے 2 by under root 5 پہلے question میں ہم کر چکے اس کا phase ہم نے دیکھا تھا 26.6 پوائنٹ سکس تھا ٹھیک جو ترد ترم ہے ایک ساپن میں یہ آپ دیکھے کہ ترد ترم اس ہے frequency is equal to 5 تو اس ہی سسٹم کا ہم نے 5 بھی ہم نے نکالا تھا ٹھیک ہے and it was 2 by 3 اس کا amplitude response تھا اور اس کا phase جو response تھا that is zero so یہاں پہ آپ دیکھے y happened 2 اور 2 کا multiplicative factor کیا آیتا 10 آیتا یہاں پہ آپ دیکھیں 0 کو جب ہم نے دیکھ آتا تو اس کا multiplicative factor 2 آیتا 2 اس کا multiplicative effect آیتا phase کو شپ نہیں تھا تو 2 multiplicative factor into 10 minus یہ جو آپ کے پاس تھا 5 by 2 کی لئے multiplicative factor کیا آیتا 5 by 2 کی لئے multiplicative factor 2 under root 5 آیتا اور phase shift minus 26.6 آیتا تو minus 5 اس کا multiplicative factor 2 divided by under root 5 آیتا اور اس کا phase shift کیتا تھا 26.6 تھا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس جب frequency 5 تھی تو یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کا multiplicative factor 2 by 3 آیتا اور phase کے پہ 0 آیتا یہاں پہ multiplicative factor 2 by 3 اور phase 0 تھا آپ کا output تھا 20 minus 10 by under root 5 sin 5 by 26 6 plus 40 divided by 3 کس 5 و 1 یہاں پہ دیکھے کہ it is apparent from the above example that H omega are equivalently H omega magnitude and phase completely characterize the effect of the system on a sinusoidal input signal indeed we note that amplitude H omega determine the amplification اگر آپ کے پاس H omega اس کا amplitude وہ 1 سے greater ہو تو آپ کا amplification ہو رہا ہوتا ہے H omega جو multiplicate your factor ہے اگر وہ list than 1 ہو تو آپ کا system ہے آپ کا system جو ہے وہ آپ کے sigrel کو attenuate کرے گا so indeed we note that H omega amplitude determine the amplification which amplitude is greater than 1 or attenuation which omega amplitude is less than 1 imparted by the system on the input sinus side so the phase H of omega determine the amount of phase shift imparted by the system so یہاں پہ آپ دیکھیں پہلے جو ہم نے examples کیے تے جو یہاں پہ ہم نے دو چیزے input کو ہم نے دو چیزوں سے ہم نے excite کیا پہلے ہم نے دیکھا same system تھا ہمارا جو input تھا وہ کیا تھا پہلے example میں ہمارا system تھا اس کا impulse response یعنی ہم نے تین examples کیے ایک exponential signal تھا اس کی frequency 5 by 2 تھی ٹھیک ہے وہ system تھا پہ وہ system تھا لیکن ہم نے جو ہمارا exponential signal تھا اس کی frequency ہم نے 5 کر دی پہ وہ system تھا لیکن ہمارا جو input تھا وہ exponential کی بجائے ہم نے کیا کیا sinus nocidal input کیا ہم نے دیکھا کہ یہ جو system ہے یہ different frequencies کو different طریقے سے treat کر رہا ہے یعنی different frequencies کے input کو اس کے amplitude کو different طریقے سے treat کر رہا ہے اور اس کے face کو different طریقے سے treat کر رہا ہے input اور output کی frequency same ہے یہاں پہ دیکھیں x up in جو آپ آپ کا input ہے اس کی frequency کیا ہے 5 by 2 ہے frequency کیا ہے دیکھیں standard آپ کے پاس کیا ہے e کی پاور j omega in so آپ ان دو کو compare کر رہی ہے omega is equal to 5 by 2 input کی frequency آپ کے پاس 5 by 2 ہے یہاں پہ آپ کے پاس جو output ہے اس کی frequency 5 by 2 ہے لیکن that is shifted by minus 26 point 6 output کا amplitude جو ہے that is scaled by a factor of 2 divided by under root 5 so یہ جو system ہے یہ آپ کے پاس input اور output signals کا جو فام ہے وہ same input ب exponential ہے output ب exponential ہے input کی frequency b pi by 2 ہے output کی frequency b 5 by 2 ہے لیکن input کا amplitude ہے یہ اس کو scale کر رہا ہے اس کو کیا کر رہا ہے scale کر رہا ہے اور آپ کے پاس output signal ہے there is shifted version آپ دیں input signal ٹھیک ہے پھر ہم لوگوں نے ایڈیا ہم لوگوں نے اسی سسٹم کو ہم نے ایک سپنینشل سگنل سے ہم نے انپوٹ دیا اس سسٹم کو ایک ایک سپنینشل سگنل انپوٹ دیا لیکن frequency ہم نے 5 by 2 کی بجائے 5 کر دی پھر اس case پہ ہم نے دیکھا کہ 5 کے لئے یعنی جب آپ کی frequency 5 ہو گئی تو 5 کے لئے وہ phase shift 0 تھا اور amplitude scaling 2 by 3 تھا پھر یہ ہی سسٹم تھا ہمارے پاس لیکن اس سسٹم کو ہم نے ایک composite signal دیا یعنی ہمارے پاس ایک ایسا input signal تھا جس میں constant value 10 تھی جو دوسری sinus تھی اس کی frequency 5 by 2 تھی اور جو تیسری sinus تھی اس کی frequency 5 تھی تو جب ایک composite signal ہم نے سسٹم کو دیا تو اس نے ہر ایک frequency کو ہر ایک sinus کو ڈیفرنٹ طریقے سے اس کی amplitude scaling کی اور ڈیفرنٹ phase شپ دیا تا یعنی ہر sinus کو اس نے same scaling اور same phase شپ نہیں کیا بلکہ اس نے ہر ایک sinus کو ڈیفرنٹ طریقے سے اس کی amplitude scaling کی اور ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو phase شپ دی اس یہ یہ ہاں پہ آپ نے دیکھا کہ 10 کو اس نے scale کیا by a factor of 2 5 کو اس نے scale کیا by a factor of 2 divided by under 5 اور یہاں پہ phase شپ کی اتنا دیا تھا اس sinus کو minus 26.6 کو یہاں پہ یہ جو جو sinus جس کی پریکونسی 5 ہے تو اس کو تو اس نے کوئی phase شپ نہیں دیا لیکن اس کو scale کیا by a factor 2 by 3 تو اس نے different frequencies کو different scaling اور different phase شپ تی آج کے لیکچر کا conclusion کیا ہے آج کیا لیکچر ہے آج 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 کے لئے آج 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 لئے آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے ٹھیک آج 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 آج